بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہیہ خان کا اقتدار ابتدائی لمحات سے لے کے ان لمحات تک جب تک ملک حالات جو ہیں وہ ان کی اصلاحات کی بدولت سملنے کی بجائے بگڑتے چلے گئے اور وہ اتنے بگڑے کہ اس میں ڈھاکہ کا سبب بن گئے سکوتے ڈھاکہ مطلب ڈھاکہ کا الگ ہو جانا ڈھاکہ کیا ہے ہمارا حصہ پاکستان کا حصہ سابقہ مشرقی پاکستان آج ہم اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حالات اور واقعات ہوئے یہیہ خان صاحب کے دور میں کہ ملک دو لخت ہو گیا کوئی سیاسی کاریگری کامیاب کیوں نہ ہو سکی کوئی سیاسی پیچپ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا اس پاکستان دیکھ لیں نقشہ تو پتہ چلے گا کہ اس پاکستان جو ہے پاکستان سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہمارا پاکستان کا حصہ اور درمیان میں دشمن ملک انڈیا واقع تھا اس انڈیا کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے پاکستان اپنے قیام کے ساتھ ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا انڈیا کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا بھارت کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایک مضبوط اور مستحکم مسلمان بن کر ابرے چنانچہ بہت سارے مسائل بھارت نے پاکستان کے اندر پیدا کیا رکھے یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الہدکے کی طرف پیش رفت کن باتوں کی وجہ سے ہوتی چلی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تلخیوں کا آغاز یہ سب سے پہلے ہمرا ایک فیکٹر ہے مشکل پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو کی تھی اور یہ بات ہم پہلے دن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اپنے بلکل چپٹرز کے آغاز سے کتاب کے آغاز سے کہ بنگالی زبان کے حوالے سے ایسٹ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے مغربی پاکستان کے لیے تحفظات کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ مشرقی بنگال کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ آبادی میں ہیں مشرقی مغربی پاکستان کی نسبت تو ہمارے حقوق ان سے زیادہ ہیں لیکن اس سے بھی پہلے اگر ہم ایک جائزہ تھوڑا لینے تو یہ بات جو ہے وہ گریٹر بنگال سے بھی پہلے کی ہے کہ بنگالی انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنی شروع چاہتی ہے اور جب گریٹر بنگال انیس سو سنتالیس میں پورا کام نہیں ہو پاتا حسین شہید سوروردی صاحب سے تو وہ پاکستان آ جاتے ہیں پاکستان کے معاملات میں پولٹیکل جو سچویشن ہے اس میں حصہ لینے کے لیے چنانچہ حسین شہید سوروردی صاحب جو ہیں وامی لیگ بھی ان کی جماعت تھی تو اب ایسا ہوا کہ بنگلہ دیش جو سابقہ اس پاکستان ہے ہمارا اس میں میں نے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں کو بتائی کہ مغربی بنگال کے ہندو مشرقی بنگال میں جاتے تھے اور بڑا عرصہ تو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے ہندو کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے شنافتی کارڈ ہوتا ہے شہریت ہوتی ہے وہ سیم رہی کہ وہ ڈوئل جس کو بولتے ہیں ایک ٹائم میں وہ مشرقی پاکستان کے پاکستان کے بھی شہری تھے اور دوسرے ٹائم میں وہ ہندوستان کے شہری بھی تھے بھارت کے شہری بھی تھے چنانچہ جب ہم آغاز میں دیکھتے ہیں تو وہی ہندو جو ہیں وہی ہندو لیڈر گریٹر بنگال پر تو نہیں مانتے پاکستان تو ایک الگ بات رہی وہ تو مسلمانوں کے لیے اگر حسین شہید سوروردی صاحب ایک گریٹر بنگال بنانا چاہتے تھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا تو وہ اس پر بھی نہیں مانے وہ مغربی لیڈر مغربی بنگال کے بھارتی لیڈر نہیں مانے انہوں نے اپنے بنگال کا مغربی گریٹر بنگال کا نقشہ تک پیش کر دیا تھا حسین شہید زوروردی صاحب نے میںی انیس سو سنتالیس میں اور کافی عرصہ وہ انگریزوں کے ساتھ ہندو کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے جب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر وہ پاکستان آگئے تھے اور پاکستان آ کر انہوں نے پھر علاقائی سیاست کے حوالے سے علاقائی مفادات کے حوالے سے پولیٹکس سٹارٹ کی سیاست سٹارٹ کی عوامی لیگ کے پلیٹ فارم سے پھر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ بنگالی جو ہیں جو مغربی بنگال میں رہتے ہیں مسلمان ہیں انٹریکچول ہیں بندے وہ بنگالی زبان کے حوالے سے کام بھی کر رہے تھے اس کی پروگرس کے حوالے سے کام کر رہے تھے اس کی فروک کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بنگالی کو بھی پاکستان کی زبانوں میں سرکاری زبانوں میں حصہ دیا جائے لیکن اس پر جو اسمبلی میں بات آگئی وہ ایک ہندو رکن نے بنگالی جو زبان ہے اس کے حوالے سے انہوں نے قرارداد پیش کر دی فروڑی انہیں سوڑتاریس میں کہ جناب بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے اس وقت مشرقی پاکستان کی وزیر اعلی جناب خجر نازم الدین صاحب تھے اور انہوں نے بہت سارے اپنی مطلب ان کے مطالبات کو معاملے کو خراب ہونے سے بچانے کیلئے انہوں نے ان کے بہت سارے مطالبات ماننے کو تیار ہوگی جس میں سے ایک یہ بھی مطالبہ تھا اسی لئے قائدازم محمد علی جناہ کو فوری طور پر مشرقی پاکستان کا دورہ کرنا پڑا تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ جس جذبے کے ساتھ دو کمی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کو اس نے حاصل کیا ہے کہ ہی زبانوں کے مسئلے میں علج کر ملک کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی جاتی ہے مسلمانوں کو اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا حکم ہمیں ملا ہوا ہے کہ اپنے رسی کو مضبوطی صرف ہمیں رکھو تفرقے میں نہ پڑو اس لئے قائدہ تو محمد علی جناب فوراں گئے تاکہ بنگالی زبان کے مسئلے پر کہیں ملک جو ہے اس کو مسائل کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے بلکل ابھی ابتدائی طور پر ہمارا ملک جو ہے ابھی اپنے قدموں پر بھی کھڑا نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب یہ کہ بنگالی قومیت کا پرچار جو ہے وہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ مسئلہ جو ہے یہ چلتا رہا تلخیاں جو ہیں وہ اس لئے بڑھتی رہیں کہ جب لوگوں نے بچوں نے سٹوئنٹس نے جب اعتراضات کرنے شروع کیے کہ جناب ہماری زبان کو درجہ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بات نہیں مانی گی تو سٹوئنٹس جو ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں انہیں لگا کہ شاید ہمارے آئندہ آنے والے ہمارے جو حالات ہیں اس میں شاید ہمیں بالکل دبا دیا جائے گا تو یہ تلخیاں ان کے دلوں میں ابتدا سے ہی پیدا ہونی شروع ہو گئی انیس سو پینسٹ کی جنگ ہو گئی اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو پینسٹ میں جب جنگ ہوتی ہے تو بھارت دشمن کا کام ہمیشہ سازشوں کے جال بننا ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے قوموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ ہمیشہ دوسری قوم پر بہتری حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہوتی ہے اب یہ خود قوموں کے سمجھداری کی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس حد تک مضبوطی سے رکھتی ہیں جوڑے رکھتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو باہر نہیں لڑائی دونوں بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہے معاملات میں تو وہ اگر بی چراہی میں لاکھے وہ اپنے چوک میں لاکھے اپنے گھر کے معاملات کو ڈسکس کریں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ سارے ان کے معاملات میں آ جائیں گے تو وقتی طور پر لگے گا کہ جناب کون مظلوم ہے کون ہے لیکن ایک گھر کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک گھر کی جو اقتائے جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ گھر یقیناً دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا لیکن اگر پیار محبت دکھایا جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑے کاؤز کے خاطر تو شاید معاملات سمل جائیں تو ملکوں کی بات تو پھر بہت بڑی بات ہوتی ہوتی ہے ملک تو قومیتوں کے بنیاد پر وجود میں آئے ہوئے ہوتی ہیں اور یہ دو سو سال سے تو قومیتوں کی بنیاد پر ہی معاملات جو ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے طرف طرف تھا اسی لئے پاکستان مسلمان پاکستان بننے کا جو معاملہ آیا تھا وہ اسی لئے آیا تھا کہ ہندو قومیت بڑی تھی اور وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے انگریز کے جانے کے بعد تو مسلمانوں کا پھر کوئی والی وارث نہیں ہونا تھا تو پاکستان بنانے کی اسی لئے سٹرگل جو ہے وہ کی گئی تھی لیکن بہرحال ہندو جو ہے وہ لگا ہوا تھا ہندو حکمران جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے بھارت لگا ہوا تھا پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کی سازش پہلے دن سے ہی کرنے میں کہ جہاں پر اس کو کہیں باری کمزور جگہ ملے وہاں پر وہ ہٹ کر دی تو یہ جگہ کمزور تھی انیسو پینسٹ کی جنگ کے بعد جب کہا ہمارے سیاستدانوں نے کہ جناب پاکستان مغربی پاکستان اس نے اپنی حفاظت کر لی لیکن مشقی حصے کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں چائنا کی حوالے کر دیا تو اگر انڈیا ہم پر حملہ کر دیتا تو پھر کیا ہوتا تو ایک دلوں میں جو پہلے ہی آئے ہوئے تھے بال آئے ہوئے تھے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا گیا اور انیسو پینسٹ کی جنگ جو ہے وہ اس نے انڈیا کو بھی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور پاکستان کی اپنے جو سیاستدان تھے مشقی حصے سے تعلق رکھنے والے انہوں نے بھی عوام کو اس حوالے سے احساس محرومی کا احساس جو ہے دلاتے رہے اور یہ بات بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ سنتی ترقی ہوئی سنتی ترقی میں مشقی پاکستان جو ہے وہاں پر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دگلگوں کیفیت میں رہے تو کہا یہ گیا کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کی وجہ سے سارا ہے خاص طور پر پنجاب جو ہے اس کے حوالے سے باتیں جو ہے تاریخ کا حصہ بنتی رہی بہرہ ایوب خان کے خلاف تحریک جب چلی تھی تب بھی مشقی پاکستان کے قائدین جو ہیں وہ اس صوبہ پرستی کی لہر میں ناروں کی لہر میں شامل ہو گئے تھے اس تحریک کا حصہ بن گئے تھے ایوب خان کے خلاف پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمن جو ان کے ایک بڑے لیڈر بن گئے تھے اور ابتدا سے ہی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں بتا چلے گا کہ عوامی لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے والے مجیب الرحمن صاحب جو ہیں وہ شروع دن سے ہی بنگال کو ایک الگ بنگالی قومیت کی بنیاد پر چاہ رہی ہیں اس کا اظہار بڑی جگہ پر ہمیں تاریخ کا مکمل مطالعہ کریں تو بڑی جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے مجیب الرحمن صاحب کا کہ وہ پاکستان مغربی پاکستان کے لیے وہ پہلے دن سے چودہ اگست پندرہ اگست سے ہی وہ تحفظات کا شکار ہو گئے تھے بابجو لیڈرز کے کچھ لیڈرز کے روئیوں کی بنا پر لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر لیڈر اچھا نہ ہو تو پھر عوام جو ہے وہ اس کو عوام کو ہینڈل کرنا لیڈرز کا کام ہے اور مشغی پاکستان یا مغربی پاکستان اس کے لیے ان کے لیڈرز کے لیے دونوں حصوں کے عوام ایک جسی اہمیت رکھتنے چاہیے تھے لیکن مجیب الرحمن صاحب شروع دن سے ہی بنگالی قومیت کے پرچارک رہے تھے اسی لیے جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے 1965 کی جنگ کے بعد خاص طور پر یحیاء خان کا دور آتا ہے تو ایوب خان صاحب کا کھلا پتا چلتا ہے کہ چھے نکات کس بنیاد پر ہیں یہ ملک کو دو لخت کرنے کے حوالے سے ہیں کہ وفاقی پارلیمانی نظام قائم کیا جائے ٹھیک ہے مگر کیا کیا جائے کہ قومی اسمبلی کے لیے جو براہ راست طریق انتخاب ہے اس کو اس طریق انتخاب کے ذریعے جو راکین ہیں وہ منتخب ہوں اور اس میں صوبوں کو نمائندگی ان کی عبادی کی بنیاد پر دی جائے دوسرا اہم اس میں نکتہ یہ تھا کہ وفاق اپنے پاس صرف دفاع اور خارجہ مو رکھیں باقی سارا جو ہے وہ صوبوں کو دے دے اختیارات تمام دیپارنٹس جو ہیں پھر تیسری بات اس سے بھی بڑی اہم بات کہ دونوں حصوں کی کرنسی الگ الگ کر دی جائے اگر ایک ہی کرنسی رکھنی ہو تو پھر کیا کیا جائے کہ مشقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف دولت کی منتقلی کی روک تھام ضروری ہے اور اس کے لئے دستوری تحفظات مہیا کیا جائیں اور وہ دستوری تحفظات کس قسم کے ہو کہ الگ الگ ریزرو بینک قائم کیا جائیں اور یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ مجیبور ایمان صاحب نے پنی تقریروں میں بارہا کہا تھا کہ پرسن کی ابو آتی ہے مجھے لاہور کی سڑکوں پر سے چوتھا پوائنٹ ہے کہ جی ٹیکس لگانے کا حق صرف صوبوں کو ہو اور مرکز جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا سروکار نہ ہو مرکز کو صرف اس کی ضروریات کی مطابق جو ٹیکس جمع کرے صوبے اس جمع شدہ ٹیکس میں سے مرکزی حکومت کو حصہ دے دیا جائے باقی صوبے اپنی معاشی پالیسی جو ہے وہ خود وضا کریں مرکز کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو پھر اگلا پوائنٹ کہ ذریعہ مبادلہ پر دونوں صوبوں کا کنٹرول ہو تاہم مرکز کو صرف حصہ دیا جائے یعنی وفاقی حکومت کی ذریعہ مبادلہ کی ضروریات تیشہ دہ تناسب سے پوری کی جائیں صوبائی حکومتیں بیرونی حکومتوں سے براہ راست تجارت کریں مطلب مشرقی اور مغربی دونوں جو حصے ہیں یہ اپنے اپنے طور پر دوسرے ملکوں کے ساتھ بیرون ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کریں تجارتی مشن بھیجنے اور تجارتی سمجھ ہوتے کرنے میں باہ اختیار ہوں دونوں صوبوں کی حکومتوں کا جو ذریعہ مبادلہ ہے ذریعہ مبادلہ کی جو آمدن ہے اس کے لگ لگ حسابات رکھے جائیں پھر اہم پوائنٹ کہ صوبوں کو اپنی اپنی نیم فوجی فورس رکھنے کا حق ملیشیا یا نیم فوجی فورس یہ بھی مطلب ہے کہ صوبے اپنی سلامتی کا تحفظ جو ہے وہ کس طرح کریں اپنی سلامتی کے تحفظ کے لئے اپنی اپنی فوج جو ہے وہ رکھیں تو یہ سارے جو چھے نکات تھے ان کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ صوبوں کو الگ الگ ریاستیں ڈکلیر کیا جائیں مجیب الرحمن صاحب کی یہ الیکشن مہین میں اور اس الیکشن مہین میں ان کے چھے نکات انتہائی مقبول ہو گئے لوگوں کو لگا کہ شاید ان کے جو دلدر ہیں جو ان کی پریشانیاں ہیں جو ان کے مواقع ان کو میسر نہیں آ رہے تو شاید اس طرح ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ ملنا شروع ہوں گے تو مجیب الرحمن کو انہوں نے اپنا ہمدرد سمجھ کر انہوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ لیٹ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن صاحب کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی تھی خاص طور پر یوب خان صاحب کے آخری دو سالوں میں جو چھے نکات ان کے پیش ہوئے تھے ان کی بڑھا سے ظاہر ہے جو ایک کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جب مخالفت ہونے لگ جائے تو لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ واقعی بہت مظلوم ہے تو عوامی لیگ میں جو ہمارے ادھر کے مغرب پاکستان کے لیڈر تھے شامل نوابد نصراللہ صاحب انہوں نے نکات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا عوامی لیگ سے الگ ہو گئے تھے وہ اس کا حصہ تھے پہلے عوامی لیگ سے وہ الگ ہو گئے تھے تو عوامی لیگ صرف جو ہے وہ ایک علاقہ ہی جماعت بن کر رہ گئی تھی لیکن جو ان پر تنقید ہوئی تو لگا کہ شیخ مجیب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ تو بنگالی عوام کے لیے واقعی بہت ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں چنانچہ اس معاملے کو ادھر کے لوگوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور غیر ملکی اخبارات بھی یقیناً ہمیشہ سے ہی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں نشریاتی اداریں انہوں نے بھی اس کو خوب اچھالا شیخ مجیب رحمان صاحب کو اپریل انیس سو اچھاسٹھ میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری بھی دانستہ ہوئی تھی یا نادانستہ ہوئی تھی بہرحال اس کرفتاری نے بھی عوام کے اندر شیخ مجیب رحمان کو ایک بہت اچھے ہیرو کی صورت میں پیش کر دیا تھا اور یہ بات بھی ہم لیکھتے ہیں کہ مہین انیس سو اچھاسٹھ میں جب مجیب کو دوبارہ جیل بھیجا گیا تھا اور عوامی لیگ نے ان کے لئے رہائی کی تحریک شروع کی تھی تو اس وقت خالص بنگالی قومیت کے نعرے پر یہ جو تحریک اٹھائی گئی تھی اس میں شمولیت کے لئے ہندو کارکن کلکتہ سے بھی آتے تھے اور تقریب کاری کر کے واپس چلے جاتے تھے شیخ مجیب کے ساتھ ہی ان دنوں کھلم کھلا امریکی حمایت کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ توقع رکھتے تھے کہ چھتا امریکی بہری بیڑا ان کی مدد کے لئے آئے گا اب ہم دیکھتے اگر تلہ سازش کیس دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں ایوب خان کے دورہ جو مشرقی پاکستان ہوا تو پھر انہیں وہاں پر اغوا کرنے اور قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا اس کو اگر تلہ سازش کیس کہتے ہیں یہ سازش پکڑی گئے سرکاری رپورٹس کے مطابق بھارت کے جو فرس سیکٹری تھے اوجہ صاحب اور عوامی لیگ کے بعض رہنما وہ مشرقی پاکستان کی الہدگی کے لئے بھارت سے اسلامگوانے اور مالی مدد دینے کے لئے ان کے درمیان بات چیت ہوتی تھی اور خود مجیب صاحب جو ہیں عوامی لیگ کے ساتھ عوامی لیگ کے لیڈر ان کا اوجہ کے ساتھ خاصا اچھا تعلق تھا وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تلہ سازش کیس لے بھی لیا گیا اس نے بہت زیادہ عوام کے اندر شیخ مجیب الرحمن کی پذیرائی کر دی تھی بھارت جو انیس سو پینسٹ کی جنگ میں مار کھائے بیٹھا تھا ہارا ہوا تھا وہ پہلے دن سے ہی منصوبہ بنا کے بیٹھا تھا کہ مشرقی پاکستان میں اب مجھے مداخلت کرنی ہے چنانچہ اگر تلہ سازش کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ کیس جو ہے اس نے ثابت کر دیا بعد میں کہ واقعی مطلب یہ کیس سچا تھا صحیح تھا اور انڈیا ریڈیو جو ہے وہ اس وقت بار بار اس کے مطابق تخریب کر نعرے لگا رہے ہیں یہ کھنڈ بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں بندے ماترم گاتے ہیں جے ہند کے نعرے لگاتے ہیں اب یہ بات تو ظاہر سی بات ہے کہ کون لگا سکتا ہے یقیناً ہندو جو طبقہ ہے ہندو عوام ہے وہ تو کھل کے لگا سکتی ہے اور باقی جو معصوم مسلمان ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے جے ہند اور بندے ماترم گاتے ہوں گے تو یہ یہ جو پروگرم تھے ایسٹ پاکستان کی علیت کی کہ یہ انڈیا ریڈیو مسلسل اپنے پروپیگنڈے کے طور پر اس کو استعمال کر رہا تھا یہ امر جو ہے یہ کسی سے کھلا چھپا ہوا نہیں تھا کہ بھارت مشکی پاکستان میں متاخلت کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں دستوری بہران دستوری بہران ہم پہلی پچھلے لیکچن میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ پہلے دن سے یہ ملک جو دستوری بہران کا شکاہ رہا تھا انیسو چھپن کا جب آئین بن گیا ون یونٹ کی بنیاد پر دونوں حصوں کو پیریٹی کی بنیاد پر جب برابر بنا کر دو سوپے بنا دیا گیا مشکی پاکستان مغربی پاکستان تو انیسو چھپن کا آئین بنت ہو گیا لیکن فوری مارشللہ چونکہ دو سال بعد لگ گیا تھا اس لئے وہ آئین مطل ہو گیا نیا آئین بن گیا انیسو پاسٹ کا وہ چونکہ دستور صدارتی در سارا صدر یوب کے بعد وہ ختم ہو گیا تو یہیہ خان صاحب کی طرف سے اپنی کوششیں سٹارٹ ہو گئی ہیں ایک نیا آئین بنانے کی اب یہ جب آئین بنانے کا آغاز ہوا تو پھر اب یہاں پر مسئلہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا دوبارہ سے ہوا کیونکہ وعدد مغربی پاکستان کا خاتمہ کر دیا تھا یہیہ خان صاحب کی حکومت نے اب یہ خواہش مشکی پاکستان کے لوگوں کی بھی تھی اور مغربی پاکستان کے لوگوں کی بھی تھی جو وعدد مغربی پاکستان کا خاتمہ کیا جائے لیکن اس سے فرق یہ پڑا کہ حصے جس کو کہتے ہیں بخری ہونے والا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگیا کیونکہ مشکی پاکستان اپنی عبادی کی لحاظ سے چھپن فیصد جو ہے وہ دسترز رکھتا تھا اس بنیاد پر تمام وسائل تمام مسائل کو ہینڈل کرنے کی چنانچہ یہیہ خان صاحب سے وامی لیگ نے مطالبہ کیا تھا کہ ون مین ون ووٹ کا سلسلہ جو ہے وہ اس انتخاب میں کیا جائے تو یہیہ خان نے وامی لیگ کا یہ مطالبہ منظور کر لیا تھا اب مشکی پاکستان کی عبادی زیادہ تھی اس لیے یقینی بات ہے قومی اسمبلی میں ان کو ایک طرح سے مستقل اکثریت دے دی گئی تھی ادھر سے جو ہمارے مغربی پاکستان سے جو لیڈر تھے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ مستقل طور پر مشکی پاکستان کی بالا دستی قائم ہو جائے اب مشکی پاکستان کی بالا دستی کا ڈر مغربی پاکستان والوں کو تھا مغربی پاکستان کی بالا دستی کا ڈر مشکی پاکستان والوں کو تھا یہ دونوں بالا دستیوں کے ڈر کسی درانے والے نے ڈالے ہوئے تھے کسی سادشین کرنے والے لوگوں نے ان کے درمیان ڈر ڈالا ہوا تھا چنانچہ دونوں قومیں دونوں ملک دونوں صوبے دونوں علاقے آپس میں ابتدا میں ایک دوسرے کے لیے رنجشیں رکھتے رکھتے اب اس محاذ پر آگئے تھے کہ ملک دو ٹکڑے ہونے کی صورت نظر آنے لگ گئی اب دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات ہوئے تھے اب اس ساری سیچویشن میں انتخابات ہوئے ہیں تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ مغرب پاکستان کی سب سے زیادہ بڑی پارٹی بن کر آئے ہیں اور یحیخ اور مجیب الرحمان صاحب مشقی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے نظر آ رہے ہیں اب بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں ضرور شرکت کروں گا کیونکہ مغرب پاکستان سے مجیب الرحمان کو کوئی ووٹ نہیں ملا اور مغرب پاکستان سے میں نمائندہ ہوں جبکہ مجیب الرحمان صاحب کا اسرار تھا کہ وہ مشقی پاکستان کے نہ صرف نمائندے ہیں بلکہ مشقی پاکستان سے ان کے ووٹ بھی سب سے زیادہ ہیں اور ملک کے لحاظ سے بھی ووٹ اس وقت مطلب سیٹوں کے لحاظ سے بھی ووٹ ان کے زیادہ ہیں اس لئے اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے میرے مشورے کے بغیر مشقی پاکستان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا اور ان کی جو معاملات تھے وہ چھے نکات سے سٹارٹ ہوتے تھے وہ بنیاد اس کو سمجھتے تھے اب بھٹو صاحب جو ہیں وہ ادھر سے دھمکیاں لگا رہے ہیں مجیب الرحمان مشقی پاکستان سے دھمکیاں لگا رہے ہیں تو دونوں طرف کی جو سخت طرز عمل تھا اس نے معاملات کو سلجھانے کی بجائے الجھانا شروع کیا ہوا تھا بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو چھے نکات ہیں یہ زہر قاتل ہیں چھے نکات کو اور ادھر سے مجیب الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ چھے نکات کو بنیاد بغیر بنائی بغیر کوئی قانون نہیں آئین کوئی آئین نہیں بن سکتا تھا بھٹو کہتے تھے کہ پاکستان میں قوت کے حقیقی سرچش میں پنجاب اور سیندھ ہیں جبکہ مجیب الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ اب یہ زمانہ گزر گیا کہ جب پنجاب اور سیندھ مرکز ہوتے تھے قوت کا اب مشرقی پاکستان قوت کا سرچشمہ ہے بہرحال ہوت ورڈز نے دونوں طرف کے لوگوں کے اندر بھی جذباتیت پیدا کر رکھی تھی خاص طور پر مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ مجیب الرحمان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کا سنتے ہوئے اور مجیب الرحمان کیونکہ وہاں عبادی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عبادی وہاں کی جو ہے وہ ہندو عبادی اس پچیس فصد تھی جو تمام اختیارات کا ایک طرح سے بنی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں پیسہ تھا ان کے ہاتھ میں علم کے دروازے ان کے لئے بات تھے وہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں لیکچرر تھے پڑھاتے تھے استاد تھے اور سٹوڈنٹ جو ہیں اس تحریک کے سب سے بڑے جو سرخیل تھے وہ سٹوڈنٹ ہی تھے اسی لئے یہ تحریک اتنی جلدی پھل پھول گئی اب ہم دیکھتے ہیں یایہ مجیب ملاقات جو ہے وہ اسی سینس میں اسی ساری ملاقات میں یایہ صاحب سمجھتے تھے کہ مجیب الرحمان سے ملاقات کر لوں تو شاید مجیب الرحمان جو ہے مجھے دے دے کلین چٹ کے آئندہ کے لئے صدر جو ہے وہ یایہ خان رہیں گے لیکن مجیب الرحمان نے ان سے ایسا کچھ نہیں ان کو توقع دلائی بلکہ صرف یہ کہا کہ قومی سملی کا اجلاس جلد بلائے جائے یایہ خان صاحب جو ہے وہ اجلاس جلد ابھی نہیں بلائے تھے تو ان کا مطالبہ تھا مجیب الرحمان کا کی جلاس جلد بلائے جائے اور وہ ایک دوسری ان کی صورت تھی کہ وہ آئین بھی اپنی مرسی کا منظور کرانا چاہتے تھے بغیر کسی کو یعنی صدر کو دکھائے بغیر وہ آئین اپنی اس اکثریت کے زور پر منظور کروانا چاہتے تھے جبکہ بھٹو صاحب اس چیز کے لئے راضی نہیں تھے یایہ خان مشقی پاکستان میں باقاعدہ جب ملاقات کر کے واپس آئے ہیں اور کچھ ان سے بن نہیں پڑا کچھ ان کی بات نہیں بنی تو پھر وہ سیدھے لڑکا نہ پہنچے اور پھر بھٹو صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کہ جناب مجیبر الرحمان کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو پھر کہا گیا جناب جنرلوں کی طرف سے بھٹو صاحب کی طرف سے بھی کہ ابھی قومی زمدی کا اجلاس نہ بلائیں ابھی مزید تھوڑا سا دیکھ لیں حالات کو سمجھداری سے ٹیکل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ابھی ہے تو اسلام آباد پہنچ کر ایہا خان نے مجیبر الرحمان کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی مجیبر الرحمان صاحب جو ہیں انیس فروری کو کچھ ہمدردوں کی ہمدردی کی بجاہ سے اسلام آباد جانے پر اضا مند ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں ستائیس جنوری کو وہ ایک اپنا فارمولا لے کر چلے جاتے ہیں یعنی انیس فروری کو آنے کا وعدہ کیا ہے مجیبر الرحمان نے تو بھٹو صاحب آپ جو ہیں یہ ستائیس جنوری کو فارمولا لے کر ڈھاکا پہنچ جاتے ہیں اور پھر جاکر ان کو ایسا فارمولا دیتے ہیں جو تقریباً چھے نکات کے قریب قریب ہے اور پھر کہتے ہیں آخبان ویسوں سے کے چھے میں سے ساڑھے پانچ پوائنٹ تسلیم ہو گئے تھے صرف ادا پوائنٹ جیسا وہ نہیں ہوا تھا تو پھر ساڑھے پوائنٹ کی بیٹر سے پھر دوبارہ ماحول جو وہ گرم ہونا شروع ہو گیا آفس میں ہواٹ وڈ کے ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے شیخ مجیب الرحمان کا کہنا تھا کہ بھٹو اپنے لئے ڈپٹی پرائیم منسٹر یا وزیرت دفعہ کا عدہ طلب کر رہے تھے جس کو تسلیم نہیں کیا مجیب الرحمان نے بہرال بھٹو نے ڈھاکہ سے واپسی پر گیارہ فرمری کو صدر یحیہ سے ملاقات کی اور پھر ان کی بعد میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں اسنا میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے بھارتی تیارے گا گنگا ایک تیارہ تھا بھارتی جس کو کشمیری مجاہدین اغوا کر کے لے آتی ہیں تیس چنوری انیس سو اکتر کو لاہور جب وہ لاہور کے ہوای اڈے پر اتارتے ہیں تو مسٹر بھٹو جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں ہوای اڈے پر جا کر ان سے جو اغوا کنندگان ہیں کشمیری مجاہدین ان سے ملاقات کرتے ہیں اب وہ کشمیری مجاہدین اس تیارے کو کیا ہوا کیا ان کے آپس کے معاملات ہوئے بھٹو صاحب سے ان کی کیا گفتگو ہوئی بہرحال کشمیری مجاہدین نے وہ تیارہ جو ہے وہ نظر آتش کر دیا تو بھارت نے اس اغوا کا تمام ذمہ جو ہے پاکستان پر دھر دیا اور معافضہ طلب کیا انتقامی کاروائی کے طور پر بھارت نے پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان چلنے والی فضائی سروس کو روک دیا بھارتی سرزمین کے اوپر اب یہ فضائی سروس نہیں چل سکتی کیونکہ ظاہرہ پاکستان کا تو سب سے بنیادی اور قریبی روٹ انڈیا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے مشرقی پاکستان تک جانا تھا ایک طرح سے یہ ڈراما جو ہے وہ پاکستان کو مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ توڑنے کے لئے کیا گیا کیونکہ اس کے بعد پھر فاصلہ لمبا ہو جاتا تھا دریاء سمندر کی طرف سے جائیں یا چائنہ کی طرف سے جائیں تو لمبا ہو جاتا تھا چنانچہ بھارتی تیارے گھنگے تیارے کا جو اغوا تھا گھنگا کا اغوا اس نے دونوں ملکوں کے درمیان حالات کو خراب کرنا شروع کر دیا مطلب اور اس مرحلے پر بھارت نے اپنی توجہ مشرقی پاکستان کی طرف دی مجیب کے حق میں بھارتی ذراعہ بلاگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے تھے بھارت تقریبکاروں کو ٹریننگ دے رہا تھا اور کئی ہزار تقریبکار جو ہیں بھارتی تقریبکار ان کو اسلاح پروائیڈ کیا گیا اور وہ پھر ہمارے مشرقی پاکستان میں گھس گئے اور یہ بات تو آج بھی مودی اور جیسے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بلا ججک کہتے ہیں کہ ہم مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی کاروائی ہوئی تھی وہ بھارت نے جان بوجھ کر کی تھی پاکستان کو چونکہ پاکستان کی وہاں پر سیاسی امور جو ہیں وہ تھوڑے کانفلیکٹ کا شکار ہو گئے تھے تنازات کا شکار ہو گئے تھے جس کو موقع غریمت جانتے ہوئے بھارت نے اپنی کاروائی سٹارٹ کی اب دیکھتے ہیں قوم اسمبلی کے اجلاس کا بائی کارٹ اب انتخابات ہوئے ہیں اجلاس ہی نہیں منعقد ہو رہا دونوں طرف کے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ہارٹ ورڈز کے ٹرانسفر کر رہے ہیں ادھر سے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ وامی لک کو برا کہہ رہے ہیں وامی لک کے پیپلز پارٹی کو برا کہہ رہے ہیں تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے جس میں قوم اسمبلی کا اجلاس جو ہے ابھی تک منعقد نہیں ہو پارا بارہ فروری کو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے لاہور میں عوامی لک کے دفتر پر حملہ کر کے اس کا جھنڈا جلا دیا اور موڑ توڑ دیئے تیرا فروری کو صدر نے قوم اسمبلی کا اجلاس دھاکہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا تین مارچ کو تو بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس میں پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جبابی مفاہمت سے پہلے میں اجلاس کے حق میں نہیں ہوں اس لیے میں اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا بلکہ اسی شام پیپلز پارٹی کے ایک اجلاس میں بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب نے پاکستان سے مشرقی پاکستان کی الہدگی کو ناگذیر کرا دے دیا یعنی ہمارے اپنے لیڈر ہی اس کو الہدگی اس کی چاہ رہے ہیں جو سترہ فروری کو بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ارکان کی مشرقی پاکستان جانے کی کو خطرناک اور بے سود قرار دیا اسی طرح جو باقی لوگ تھے ان لوگوں نے جانے کی کوشش کی تو ان کو منع کیا گیا بھٹو نے ان کے خرافت تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اور بلکہ 18 فروری کو منارے پاکستان کے سائے میں تو بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ جو مشرقی پاکستان گیا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو ڈھاکا صاحب خانہ ہے بجرہ اسے مجیب نے ٹیلی ہون پر بتایا مجیب نے راو فرمان علی صاحب کو کہ وہ اب اسلامباد نہیں جائیں گے انہوں نے آنا تھا انیس فروری کو رنکاب وہ نہیں جائیں گے بلکہ اب جو ہے وہ ڈھاکا جب تک باقی لوگ نہیں آئیں گے صدر نہیں آئیں گے تو معاملہ وہیں پر اب تہہ ہوگا تو اس طرح قومی اسمبلی کا جو اجلاس اب ہونے جا رہا تھا ان معاملات کے بعد اس کا ہونا ناممکن دکھائی دے رہا تھا کیونکہ حالات جو ہیں ادھر بگڑنا شروع ہو گئے تھے یہیہ خان نے پشکی پاکستان کے گورنر اور مارشللہ ایڈمسٹریٹر کے اجلاس طلب کر کے فوجی اقدام کے لیے ہدایات دے دی تھی ملٹی کے مزید دستے مشکی پاکستان بجبائے تھے امامی لیگ اپنی چھے نکات پر تھوڑا تبدیل کرنے پر بھی آ گئی تھی مگر ان حالات کے بعد مجیب رحمان صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو لڈ کر دیا تھا کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں ایکشن کے لیے مدوقع فوجی ایکشن کے خلاف مضامت کے لیے تیار ہجیں بہرحال قومی اسمبلی کا اجلاس ان ساری کاروائیوں کی بڑا سے ملتوی ہو گیا یاکہ مارچ کو یایہ خان نے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا کہتے ہیں کہ اس موقع پر مجیب رحمان نے گورنر مشکی پاکستان جو تھی ایڈمیرل احسن صاحب ان سے کہا تھا کہ دوسری تاریخ دی جائے تو میں اب بھی اپنے عوام کو سنبھال سکتا ہوں گورنر نے صدر کو ٹیلکس دیا کہ میں التجا کرتا ہوں آپ سے التجا کرتا ہوں یعنی مشکی پاکستان کے جو گورنر تھے ایڈمیرل احسن صاحب انہوں نے صدر یایہ خان کو ایک کیا کہنا چاہیے اس کو ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج ہی رات کو نی تاریخ کا اعلان کر دیں کل بہت تیر ہو جائے گی لیکن یایہ خان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے سے مشکی پاکستان میں خون خرابہ کا آغاز ہو گیا ہم ایک چیز یہاں درہ دیکھتے جائیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے حصول کی جنگ لڑتے ہوئے اور پاکستان کے حصول کی جدوجہد کے دوران قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے جو بنگال سمیت پوری ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے صرف دستوری جدوجہد کی ہتھیار نہیں اٹھائے جبکہ کانگرس اور مہا سبھائی تشدد پسند تنظیموں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں تشدد کا بے تحاشہ استعمال کیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے اس کا تشدد کا بے تحاشہ استعمال کیا تھا کلکتہ میں انہوں نے مسلمانوں کو جلا دیا تھا انہی سے اکھتر میں مشکی پاکستان میں یہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے معصوم نوجوانوں کے ہاتھوں میں لاتھیاں اور اسلا تھما دیا گیا اب اس خون خرابے کو روکنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہوا یہ کوششیں یہ یقیناً صدر مملکت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مشکی پاکستان کے مجیب الرحمن اور مغربی پاکستان کے ظلفکار علی بھٹو دونوں کو سمجھاتے سیاسی جماعتیں وہ اس کام کے لیے آنا چاہ رہی تھیں دونوں کو سمجھانے لیکن دونوں نہ سمجھ رہے تھے نہ ان کو جہیہ خان صاحب کی طرف سے کچھ کہا جا رہا تھا بہرحال کوششیں جو اپنی طور پر کرنے کی نظر آ رہی تھی کہ جناب ہم کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ کوششیں بارہ بر ثابت نہیں ہوئیں اور مجیب الرحمن صاحب اپنے ہٹ پر قائم رہے تو فوجی ایکشن جو ہے وہ لینا پھر ضروری سمجھا گیا یعنی ڈھاکہ میں 23 مارچ 1971 کو قرار دا دی پاکستان جس دن پیش ہوتی جو ہمیں پاکستان جس کو کہا جاتا ہے اس دن پاکستان کے جھنڈے اتار کر پنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا دیا گئے تھے جنہاچہ اس ساری چیز کو پھر اب ایکشن سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی سیاسی زبان استعمال کرنے کے بجائے سیاسی زبان تو جو استعمال کی جاری تھی وہ تو ہارٹ ورز استعمال کی جاری تھے معاملات کو پیار محبت سے کسی نے بھی ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی پہلے دن سے مشقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کے رہنما اپنے اپنے حصے الگ کروانے پر دلے ہوئے ہیں پاکستان کو دو لخت کرنے پر دلے ہوئے ہیں فوجی ایکشن نے یہ بات ثابت کر دی کہ انڈیا کو موقع مل گیا کہ اس فوجی ایکشن کے نتیجے میں جو مکتی بانی تھی اس تخریب کار انڈیا کے بنائے ہوئے وہ وہاں پر بجوائے گئے اور پورے مشقی پاکستان میں ایک قیامت کی فضاء جو ہے وہ اس قدر پیدا ہوئی کہ لگا کہ جیسے وہاں سے لوگ مغربی بنگال جانا شروع ہو گئے ہیں اس چیز کو پروپیگنڈا کے طور پر بھارتی وزیراعظم اور بھارتی وزیر خارجہ نے پوری دنیا کو بتانا شروع کر دیا اور اس کا ہی سہرہ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ دی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اسباب کیا یہ بات تو ہم پہلے سے ہی جان رہے ہیں کہ انیسو پیسٹ کی جنگ میں بھارت ناکام ہو گیا تھا اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے بھارت نے پھر پاکستان کے اس مشرقی پاکستان کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی جو شروع دن سے ہی بھارتی ہندوں کی بڑا سے بنگالی زبان کے اوپر ٹکا ہوا تھا ان کو مزید پھر احساس محرومی کے احساس دلا کر اپنے ساتھ ملایا گیا بنگالی اور بھارتی ہندو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے تھے کیونکہ ان کا کاروبار مشرقی پاکستان میں تھا اور وہ پیسہ مغربی پاکستان میں جمع کراتے تھے گرتلہ سازش کیس کے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ تھے پھر ہم دیکھتے ہیں بڑی طاقتیں جو ہیں اس کے پیچھے تھی ان کی سازشیں ان کے پیچھے تھی ساری امریکی سفیر کو بھی ہم دیکھتے ہیں مصروف ہوا ہوا ہے اور باقی لیڈرز جو ہیں وہ بھی مصروف ہوا ہیں تو پاکستان کی ایک صورتحال جو ہے وہ انتہائی پیچیدگی کا شکار ہونے میں ان بڑی طاقتوں کی سازشیں بھی شامل ہیں پھر مارچ 1970 میں شیخ مجیور احمان صاحب کی لیڈگی کی جو کوشش ناکام بنائی گی تھی اس وقت باغی بھاگ کر بھارت چلے گئے تھے جس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کیا ہوا تھا تو اب جو ہے وہ بھارتی تیارہ گنگا کے اغوا کے نتیجے میں بھارت نے مغربی پاکستان کا مشقی پاکستان سے فضائی رابطہ ختم کر دیا تھا اس سلسلے میں جتنے تخریبکار پکڑے گئے تھے کاربائیاں کرتے ہوئے مشقی پاکستان میں ان کو یحیاء خان صاحب نے عام مافی دے دی تھی اب وہ تخریبکار دوبارہ سے ایجنٹ کی طور پر کام کرنے لگے ہوئے تھے بھارت اپنا زہریلہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے تخریبکار ہماری طرف بھیج رہا ہے روس کے ساتھ بھارت کا بھی سالہ معاہدہ ہوا جس سے اس نے اسلحہ حاصل کیا اور اس نے مشقی پاکستان کی علاقی کی صورت میں بیری ایڈا فرام کرنے کا وعدہ کیا اس طرح بھارت کی طرف سے لڑنے والی افواج کو روس کی بھرپور امداد حاصل اب ہم دیکھتے ہیں جنگ کے واقع 21 نومبر 1971 کو بھارت نے پاکستان پر مشقی پاکستان پر عملن حملہ کر دیا پانچ دسمبر کو امریکہ انسلامتی کانسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تو روس نے اس کو ویٹو کر دیا چھے دسمبر کو یعنی اس سے پہلے جو پارلیمنٹ بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت قائم کر دی تھی مجیب الرحمن صاحب نے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ بھارتی وزیراعظم سب سے پہلے بھارتی وزیراعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں اس جلا وطن حکومت کو تسلیم کیا تھا پھر دیکھتے ہیں کہ جی اٹلی جاپان اور ساتھ دوسرے ممالک نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی سات دسمبر کو اس قرارداد کو بھی اسی دن چھے دسمبر کو یہ قرارداد پیش ہوئی تھی جسے ریٹو کیا تھا روس نے قوام متحدہ میں تو دوسری قرارداد خود روس نے پیش کی تھی اگلے دن سات دسمبر کو جس میں جنگ بندی اور مشکی پاکستان کے سیاسی حل کی تلاش پر غور کرنے کا کہا گیا تھا پاکستانی وفد نے اس قرارداد کو منظور نہ کیا تھا اب آٹھ دسمبر میں سے کھتر کو پھر ایک سو چار ملکوں کی حمایت سے جنگ بندی کی ایک اور قرارداد جنرل اسمبلی نے منظور کی تو اب اس دفعہ بھارت نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا تھا اسی اسنا میں یہ جنگ ہو رہی تھی اس میں مکتی بہنی مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے ذرائمہ واصلات کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہمارے وہاں پر موجود جو اساسے تھے ان کو تباہ کر دیا ڈھاکہ کا ہوای اڈا تباہ کر دیا مغربی تاکہ مغربی پاکستان سے سمان نہ آسکے تو اب چونکہ ہمارا بھی ادھر سے مشکل پاکستان تک جانے کا راستہ بند تھا تو اس وجہ سے ہماری افواج جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھارتی افواج جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی تا علاقہ اترنا شروع ہو گئی تو ہماری افواج کے لئے ممکن نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو زیادہ دیر تک ان سے مقابلہ کر سکتے تو ادھر جنر اسمبلی میں سلامتی کانسل میں صورتحالیہ ہو رہی تھی کہ جنگ بندی کی قراردادیں پیش کی جا رہی تھی اور وہ نامنظور ہو رہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں ذو رفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستانی وفت کے قائد کی حصیت سے نوجاگ گئے تھے آٹھ دسمون سے قطر کو راستے میں وہ تہران فرانک فورٹ رکھتے وہ نوجاگ ٹھہرے لیکن پھر علالت تباہ کی وجہ سے دو روز کے بعد تک بھی وہ سیکٹری جنرل یو اینو سے ملاقات نہ کر سکے تھے صرف اگر انہوں نے کوئی پارٹی اٹینڈ کی تھی تو وہ ایک شاعران کی بہن شہزادی اشرف پیلوی نے اشاہیہ دیا تھا اس میں انہوں نے شرکت کی تیرہ دسمبر اور پندرہ دسمبر کو سلامتی کانسل کی جلاس سے خطاب کیا تھا بھٹو صاحب نے اور فرانس اور برطانی کی طرف سے جو پیش کی گئی جنگ بندی کی قرارداد تھی وہ پاکستانی وفت نے کی تھی یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ذو رفکار علی بھٹو سلامتی کانسل اقوام متعدہ میں پندرہ دسمبر انہوں سے خطر کو تقریر کرتے ہوئے یبکہ اگلے دن پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ہی تھے سولہ دسمبر کو بھارتی فوجیں ڈھاکہ پر قابض ہو گئے اور سترہ دسمبر کو جنرل یحیہ خان کی حکم پر مشکی پاکستان میں پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال یہ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی صاحب ہے جنرل بھارتی جنرل جگجید سے روڑا کے سامنے اتھیار ڈال رہی یہ کاربائی ہو رہی ہے پوری جس کو پوری کیمروں کے ساتھ پوری دنیا کو دکھایا جا رہا تھا اب جنگ کے نتائج کے جنگ کے سیدھے سیدھے نتائج کے مشکی پاکستان کا پورا حصہ پاکستان سے کٹ گیا نبے ہزار سے زائد ہمارے فوجی اور مغربی پاکستانی ہیں مشکی پاکستان میں جنگی قیدی بنا لیا گیا مغربی پاکستان میں اقتدار پیپو مل گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن ظرفکار علی بھٹو صاحب اور یائیہ خان صاحب ایک راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کانفرنس کے دورانے جو ہے اپنی ساری کاربائی جو ہے وہ بتاتے ہیں پھر 20 دسمبر کو اس سارے کیس میں بھٹو صاحب جو ہے وہ لے لیتے ہیں 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کا اقتدار انہیں مل جاتا ہے چیف مارشل ایڈمسٹریٹر کے طور پر اپنے اہدے کا یہ حلف اٹھا لیتے ہیں یہ انتقال اقتدار کی کاربائی مکمل ہوتی ہے بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کی ملوث ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے احتیار ڈالنے کے لیے بنائے گئے ڈاکومنٹ میں جنرل روڈہ سنگھ کو انڈین اور بنگلہ دیشی فورسیز کا کمانڈر لکھا گیا تھا یہ جنب سکوتے ڈھاکہ ہو گیا بلاخر ساڑھے چوبیس سال کے بعد سولہ دسمانسی خطر کو اپنوں اور غیروں کی سازشوں کی نظر ہو گیا پاکستان دو لخت ہو گیا اینہ اللہ و اینہ علیہ راجعہ یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان مغرب پاکستان والے مشکی پاکستان والوں کو کہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو کبھی ہم بھی تم بھی تیاشنا تمہیں یاد ہو کی نہ یاد ہو آج کا ہمارا لیکچر شفقت تک کیلئے اللہ حافظ